نمسکار and welcome to my youtube channel English for all this is منیس رائے آج ایک بار پھر سے پرستوت ہے بچوں کے لیے preposition کی ویڈیو جی ایک بار پھر سے پرستوت ہے بچوں کے لیے preposition کی ویڈیو یا مکھتہ preposition of place اور position کی بات کریں گے یہاں پر ہم لوگ اس ویڈیو میں بچوں 20 واقع ملیں گے سبھی واقعوں کو گوھر سے دیکھیں اور سبھی واقعوں کو گوھر سے دیکھیں اور میرے دورہ بتائے گئے نیموں کو ہمیسہ ہمیسہ کے لیے آتما ساتھ کر لیں تاکہ اس پرکار کے واقع کبھی بھی آپ کی پرکچھاؤں میں پوچھے جائیں تو آپ ایسے واقعوں میں اونچت preposition کا پریوگ کر سکیں اور پرکچھا میں بہتر کر سکیں تو آئیے 20 واقعوں کی یہ ویڈیو ہے پہلے واقع کی چرچہ کرتے ہیں بچوں لکھا ہے کہ سی جسٹرڈنگ فیزکس وہاں فیزکس پڑھ رہی ہیں اب فیزکس کہاں پڑھ رہی ہیں ویڈیالہ میں پڑھ رہی ہیں کہ کالیج میں پڑھ رہی ہیں کہ بیشو ویڈیالہ میں پڑھ رہی ہیں اور کیسے گا اگر وہ فیزکس پڑھ رہی ہیں تو اگر اسکول میں پڑھیں تب بھی ایٹ اسکول کریں گے اگر کالیج میں پڑھیں تب بھی ایٹ کالیج کریں گے اگر بیشو ویڈیالہ میں پڑھیں تو بھی ایٹ انیورسٹی کریں گے تو یاد رکھئے گا بچوں کہ ایٹ اسکول کہتے ہیں ایٹ کالیج کہتے ہیں ایٹ انیورسٹی کہتے ہیں جب آپ پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان کا پریوگ نہیں کرتے ہیں دوسرا کہتا ہے کہ راجو واز کھالی اصطان ہر سسٹرز ہاؤس لاسٹ نائٹ یعنی کل رات راجو اپنی بہن کے گھر پر تھا یعنی آپ بھی کسی کے گھر پر ہیں تو بچوں ہمیشہ پریپوجیشن کے روپ میں کیا لائیں گے ایٹ لائیں گے جی بچوں یادی آپ بھی ماما کے گھر ہیں ہے نا یا کسی کے گھر ہیں کسی دوست کے گھر ہیں کسی اجنبی کے گھر ہیں کسی پڑوسی کے گھر پر ہیں تو ہمیشہ آپ ایٹ کا پریوگ کریں گے تو راجو واز ایٹ ہر سسٹرز ہاؤس لاسٹ نائٹ یعنی راجو کل رات اپنی بہن کے گھر پر تھا تو ہمیشہ بچوں کیا کریں گے ایٹ ہوم بھی ہوتا ہے ایٹ سسٹرز ہاؤس بھی ہوتا ہے نمبر تین کہتا ہے آگرہ ایز خالے اصطان دری بھر یمونہ یعنی آگرہ جو ہے یا منا ندی کے کنارے کیا اسثیت ہے تو بچوں کوئی بھی شہر یا کوئی بھی اسثان اگر ندی کے کنارے یا اسثیت ہے تو یاد رکھے گا پریپجیسن کے روپ میں ہمیشہ آپ آن کا پریوگ کریں گے جی بچوں کوئی بھی شہر کوئی بھی کسوہ کوئی بھی نگر یا کوئی دیش کسی ندی کے کنارے اسثیت ہے تب آپ آن کا پریوگ کریں تو آگرہ ایج آن دری بھر یا منا آگرہ جو ہے یا منا ندی کے کنارے استیت ہے تو ہمیشہ اس پرکار کے واقعوں میں on کا پریوک کریں نمبر چار کہتا ہے پٹنا is situated مطلب پٹنا جو ہے نا یا بشا ہوا ہے کہاں بشا ہوا ہے تو لکھا ہے کہ the bank of the گنگا گنگا ندی کے کنارے تو جب بھی کسی ندی کے کنارے کی بات ہو نا تو آپ وہاں پہ کیا کریں گے on کریں تو پٹنا is situated on the bank of the گنگا پٹنا جو ہے گنگا ندی کے کنارے استیت ہے کسی ندی کے کنارے استیت ہے preposition کے روپ میں on کریں لیکن پانچ بات دیکھئے hedge swimming وہ تیر رہا ہے کہاں تیر رہا ہے گنگا ندی میں تیر رہا ہے دیکھئے بچوں یہاں پہ استیت کی بات نہیں ہو رہی ہے یہ کسی ہر استیت ہے یہ کہہ رہا ہے کہ وہ گنگا ندی میں تیر رہا ہے تو گنگا ندی میں تو یہ بچوں inside something ہے کسی چیز کے اندر ہے ندی کے اندر ہے تو کئے اندر کا بھاو دکھانے کے لیے ہم preposition کے روپ میں in کا پریوک کرتے ہیں تو یہاں ہوگا he is swimming in the river of the گنگا وہ گنگا ندی میں کیا کر رہا ہے تیر رہا ہے تو پانچ میں in کا پریوک کریں گے نمبر سکس کہتا ہے کہ ان انڈیا بھارت میں we drive ہم لوگ گاڑیاں چلاتے ہیں کدھر چلاتے ہیں left hand side میں بائیں وہ چلاتے ہیں بچوں تو ہمیشہ آپ یہاں پہ on کا پریوک کریں گے ان انڈیا we drive on the left ہم بھارت میں سڑکوں پر بائیں اور گاڑیوں کو drive کرتے ہیں مطلب چلاتے ہیں تو on the left کہیے یا on the left hand side کہیے اس پرکار کے واقعوں میں آپ on کا پریوک کریں گے left side right side on کا پریوک کریں گے but in the USA لیکن امریکہ میں we drive on the right hand side لیکن امریکہ میں ہم لوگ گاڑیوں کو سڑک پر داہینی اور چلاتے ہیں تو بائیں اور داہینی اور ہمیشہ on the left اور on the right کا پریوک کریں گے number 8 کہتا ہے she has a flat ان کا ایک flat ہے اور flat کہاں ہے the second floor of the building یعنی building کے دویتیے floor پہ دویتیے تل پہ ان کا ایک کیا ہے flat ہے تو first floor پہ ہو second floor پہ ہو third floor پہ ہو یا ground floor پہ ہو ہمیشہ آپ on کا پریوک کریں گے آتا یہاں on ہو جائے گا she has a flat on the second floor of the building یعنی building کے second floor پہ ان کا ایک flat ہے number 9 کہتا ہے look at yourself اپنے آپ کو دیکھئے کس میں میرر میں دیکھئے سیسے میں دیکھئے درپن میں اپنے آپ کو دیکھئے یہاں بچوں ہمیشہ آپ ان کا پریوک کریں گے بھول واس بھی ان ٹو کا پریوک نہیں کریں گے look at yourself انہیں میرر اپنے آپ کو میرر میں دیکھئے سیسے میں دیکھئے آئینے میں دیکھئے درپن میں دیکھئے تو اس پرکار کا جب بھی واقع ملے گے تو ان اے میرر کریں گے ان ٹو اے میرر نہیں کریں گے number 10 کہتا ہے کہ the dog was standing کتا کھڑا تھا کہاں کھڑا تھا the middle of the road road کے سڑک کے بیچو بیچ کتا کھڑا تھا تو یہاں پہ بچوں ان کا پریوک ہوگا گوھر کیجئے گا اگر سڑک پر کھڑا تھا تو on the road ہوگا لیکن سڑک کے بیچو بیچ کھڑا تھا تو in the middle of the road ہوگا یاد رکھئے گا اگر آپ سڑک پر کھڑے ہیں تو you are standing on the road یہ صحیح ہے لیکن آپ سڑک کے بیچو بیچ کھڑے ہیں تو you are standing in the middle of the road تو جب بچوں road ہونا تو on کا پریوک کرتے ہیں لیکن middle آج جانے سے ان کا پریوک کرتے ہیں تو the dog was standing in the middle of the road کتا جو تھا سڑک کے بیچو بیچ کھڑا تھا number 11 کہتا ہے i have some money میرے پاس کچھ پیسے ہیں پیسے کہاں ہیں پرس میں ہیں جی بچوں پرس میں تو جب کوئی ایک بستو کس دوسرے بستو کے اندر ہوتی ہے تب ہم in کا پریوک کرتے ہیں تو number 11 میں in ہوگا i have some money in my purse i have some money in my bag ٹھیک ہے number 12 کہا رہا ہے who is standing کون کھڑا ہے کہاں road پر تو road پر کھڑا ہے میں نے پہلے ہی کہا on کریں گے لیکن اگر یہی ہوتا کہ سڑک کے بیچو بیچ کھڑا ہے تو in the middle of the road ہوتا جی بچوں تو kevel road ہے اس لیے on کا پریوک کریں گے کیوں کریں گے کیونکہ یہاں اسپرس کا بھاو بیقت کیا جا رہا ہے number 13 what is he carrying وہ کیا ڈھو رہا ہے اور ڈھو کس پر آیا ہے his head وہ اپنے سر پر کیا ڈھو رہا ہے تو سر پر یعنی اسپرس کا بھاو ہے بچوں سر پر یعنی جو بھی بستو ڈھو رہا ہے وہ بستو اس کے سر سے اسپرس کر رہی ہے تو اسپرس کا بھاو بتانے کے لیے ہمیشہ کیا کرتے ہیں on کرتے ہیں تو on his head اس کے سر پر on the table table پر курسی پر on the chair ٹھیک ہے بچوں on the floor جمین پر on the ground on the floor کہیے یا on the ground تو جب ہی بچوں اسپرس کا بھاو ہوگا on کا پریوک کریں گے نمبر چودہ کہتا ہے have you seen my photo کیا آپ نے میری تصویر دیکھی ہے today's newspaper آج کی اکھبار میں کیا آپ نے میری تصویر دیکھی ہے تو اکھبار میں ہمیشہ ان کا پریوک کریں گے جی بچوں اکھبار میں in the newspaper کتاب میں in the book پتر میں in the letter ٹھیک ہے تو اس پرکار کے واقعوں میں آپ in کا پریوک کریں گے have you seen my photo in today's newspaper کیا آپ نے میری تصویر آج کی اکھبار میں دیکھی ہے لیکن 15 دیکھئے I can see your photo میں آپ کی تصویر کو دیکھ سکتا ہوں کتنے number page پر 10 number page پر دیکھئے اب اکھبار میں in کریے گا لیکن جیسے ہی بات آ جائے 10 number page پر 12 number page پر 20 number page پر 4 number page پر تو پھر آپ on کا پریوک کریں گے جی یاد رکھئے اکھبار میں in the news paper ہوگا لیکن جیسے ہی بات آ گئی کہ page number 4 پر 5 پر 6 پر تو پھر preposition کے روپ میں on کا پریوک کریں گے جیسا کہ میں نے کیا ہے number 16 کہتا ہے بچوں 16 کہتا ہے کہ see mate میں وہ مجھ سے ملی کہاں ملی on the way to the station یعنی station جانے والے راستے میں وہ مجھ سے ملی تو ہمیسا on the way ہوتا ہے کیا ہوتا ہے بچوں on the way to the station on the way to a school on the way to the cinema hall on the way to the market on the way to the village یہ اس پرکار کے expression ہوتے ہیں تو اس پرکار کے expression میں ہمیسا آپ on کا پریوک کریں گے 17 کہتا ہے let's meet آئیے ملتے ہیں کہاں ملتے ہیں station پر ملتے ہیں میں نے پہلے ہی کہا station پر at the station bus stop at the bus stop airport پہ at the airport تو اس پرکار کے واقعوں میں آپ at کا پریوک کریں 18 کہتا ہے he left the keys اس نے چابیاں چھوڑ دی کہاں چھوڑ دی reception پہ وہ counter ہوتا ہے جہاں آپ ایک سا لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں تو وہ ایک particular point ہو گیا تو particular point کے پہلے ہم لوگ at کا پریوک کرتے ہیں he left the keys at the reception and departed یعنی reception پہ وہ چابیاں رکھ دیا اور depart کر گیا مطلب وہاں سے پرستان کر گیا چلا گیا 19 کہتا ہے the television is the corner of the room TV کہاں ہے تو کمرے کے ایک کونے میں ہے تو کونے میں آئے ان کا پریوک کریں گے the television is in the corner of the room یعنی جب بھی corner کی بات ہو in the corner of the room in the corner of the house تو آپ ان کا پریوک کریں گے اور آج کی ویڈیو کا یہ انتیم واقع ہے she was standing وہاں کھڑی تھی کہاں کھڑی تھی q میں q کا مطلب ہوتا ہے q beside آج کی q कھڑی تھی تھی यह 20 واقع کے تھے امید ہے کہ آپ اس کو دھیان سے سننے حونگے تھکھ دھیان سے سننے کے بعد اپنے جیہن میں موسیقی